کراچی سینٹر جیل میں قائم انزاد دیشتگردی کے عدالت نے تقریباً سات سال کے بعد بلدیا فیکٹری واقعے کا فیصلہ سنایا ہے جس میں ایمکی ایم کے سابق صوبائی وزیر رعو صدیقی سمیت چار مرزمان کو بائزت بری قرار دیا گیا ہے جبکہ ایمکی ایم کے سابق سیکٹر انچارچ ریمان بھولا اور زبیر اور چریہ کو سزائے موت سنائی گئی ہے جبکہ چار چوکیداروں کو سولت کاری کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے دوزہ بارہ سپتمبر میں بلدیا فیکٹری میں آتشی زدگی میں کوئی دو سو ساڑھ کے قریب افراد جلز کر ہلاک ہو گئے تھے ابتدائی طور پر جو فیکٹری مالکان تھے ان کے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا گیا تھا جس کے مدعی سابق صوبائی وزیر رعو صدیقی تھے جو ملزمان ہیں ان کا یہ موقع سامنے آیا تھا تاکہ ایمکی ایم کی کراچی تنظیمی کمیٹی کے سربراہ ہماد صدیقی نے فیکٹری مالکان سے بھتا طلب کیا تھا اور بھتا نہ دینے پر اس جو فیکٹری میں آتشی زدگی کا واقعہ پیش آیا تھا اس حوالے سے جو دوزہ پندرہ میں جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس نے قرار دیا تھا کہ یہ واقعہ کوئی حادثہ نہیں تھا نہ ہی اس میں مالکان کی گفلت تھی بلکہ یہ ایک دشتگردی کا واقعہ تھا جس میں دانستہ طور پر فیکٹری میں آگ لگائی گئی تھی اور یہ جو الزام تھا وہ بھی مصرد کر دیا گیا کہ فیکٹری کے جو دروازے تھے وہ بند تھے اس وجہ سے جو ملازمین تھے وہ نکل نہیں سکے اس مقدمے میں تقریباً چار سو کے قریب گواہوں نے اپنے بیانات کلم بند کروائے تھے اس کے علاوہ جو استقاسہ اور جب وکیل دفاع ہیں وہ ان کا بیس مباہستہ جاری رہا اور آج اس کا فیصلہ سنایا گیا جو جے آئی ٹی تھی اس میں یہ بیان سامنے آیا تھا کہ ہما ستی کی نے سیکٹر انچارج کے ذریعے یہ بھتا طلب کیا تھا جبکہ سیکٹر انچارج نے بعد میں جو مالکان کی طرف سے ایمکیم کی تنظیمی کمیٹی سے بات کی تھی اور تاہم تنظیمی کمیٹی کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو پارٹی قیادت کا حکم ہے اس کے بعد سیکٹر انچارج کو طلب کر دیا گیا تھا اور ایمان بولا کو جو ہے سیکٹر انچارج مقرر کیا گیا تھا جو فیکٹری مالکان کا جے آئی ٹی میں یہ بیان بھی سامنے آیا تھا کہ ریمان بولا نے ان کی گاڑی کے سامنے آ کر دمکی دی کہ یا تو جو بھتا دیا جائے یا تو فیکٹری میں جو اس کے شیئرز دیے جائیں بعد میں عزیزتگی کا یہ واقعہ پیش آیا جس میں جو گوان تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ زبیر چریہ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو اس پر آدھ لگائی تھی اور اس روز انہوں نے کوئی مقصود کیمیکل کے جو شاپنگ بیکس گراؤنڈ میں پھیکے تھے جس کے بعد یہ فیکٹری میں آگ پھیل گئی تھی اس وقت کے صوبائی وزیر جو روز صدیقی تھے انہوں نے اس حوالے سے جو دھمکایا مالکان کو اس کے بعد ان کے خلاف یہ مقلمہ دراج کیا گیا تا ہم آج عدالت نے یہ جو الزام ہے وہ ثابت نہیں ہوا اور روز صدیقی کو بھری کر دیا گیا ریا سویل بی بی سی کراچی موسیقا